ناظرین آج جو میں تحفہ لے کر آیا ہوں وہ تحفہ ہے حضرت امام جعفر علیہ السلام کا آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی مریض کو دم کرنا ہو تو دم کرنے سے پہلے یہ عمل پڑھیں اس کے بعد مریض کو دم کریں جس طرح کا بھی مریض ہوگا اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے تو حضرت امام جعفر علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل کیونکہ میں تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ عام آدمی کو بھی آسانی ہو جائے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد و ایاک نسائین اہدن سیراط المسقین سیراط الذین انہم تعلیم غیر مغضوب علیہم لبضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا لکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون ولا انا عبد ما عبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعبد رب الناس منک الناس الہ الناس من شل وسواس الخناس اللذی یوسیس فی صدور الناس من الجننت والناس اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک ایک مرتبہ ایک مرتبہ صورت فاتح ایک مرتبہ صورت قرصی ایک مرتبہ صورت کافرون ایک مرتبہ صورت اخلاص ایک مرتبہ صورت فلق ایک مرتبہ صورت ناس حضرت ایمان جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مریض کو بھی دم کر دیں اور خیال سے مریض کے آس پاس دائرہ لگا دیں مریض کے آس پاس حصار کر دیں مریض کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں یہ عمل کرنے سے مریض کو پانی دم کر کے پلانے سے مریض کو دم کرنے سے اللہ تبارک تعالی جس قسم کا بھی مریض ہوگا اللہ تبارک تعالی اس کو شفاع عطا فرمائے آمین سم